موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں کھڑے ہیں نا تو فیرون نے سوال پوچھا قَالَ فَمَرْرَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ تم دونوں موسیٰ اور حارون کا رب ہے کون اس کی حقیقت بیان کرو یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو صفات کا نہیں پوچھ رہا حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى اس کی صفات بیان شروع کرنا شروع کر دی اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا کیونکہ فیرون تھا شرارتی ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا تو جو ایتھیس لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا وہ ہے کہاں اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے مکان لازم آرہا ہے جسم لازم آرہا ہے اگر آپ کہیں گے بھئی وہ وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے ٹھیک ہے نا تو طاقت کہاں سے ملتی ہے وہ دس قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے اور اس سے وہ کہاں جائے گا خدا کے انکار کی طرف انکار کی طرف جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دینے خدا کے وجود کی تو صفات بیان کر رہے ہیں فیرون کہہ رہے ہیں من کون ہے رب حضرت موسیٰ نے فرمایا جواب کا حاصل یہ تھا کہ تُو اتنا گھنہ جو بن رہا ہے نا یہ گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا یعنی کائنات میں جو ایک منیجمنٹ ہے نا جو جس ذات نے منیجمنٹ یہ رکھی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو یعنی اتنی زبردست منیجمنٹ جس ذات نے کیا وہ ظاہرت تو نے تو نہیں کیا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو کوئی ہے اس ہی کی بات کر رہا ہوں اب وہ کہا ہے کیسا ہے کیا ہے اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے فیرون ادھر چلاکیاں کر رہا ہے گھنہ بن بن کے نا گھنہ پتہ کسی کہتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چلاکیوں کو سمجھ رہے ہیں اور پھر فیرون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا مر ربکو ما یا موسیٰ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے تو وہی آپ it is called newton's law کہہ دیتے ہیں پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے وہ called لگا دو ہر جگہ ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے تو فیرون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فیرون جو ہے نا کمبخت یہ بولنے نہیں دے گا اس کو پتا ہے کہ میں بولا یعنی موسیٰ آپ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے تو میری market value کم میری دعوت کم تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الچھاؤ اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی الَّذِي جَعَنَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَىٰ پہلے تو کیا کہا احسنَ کُلَّ شَئِنْ خَلْقَا جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نئی بنتی دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر موجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی انسان کسی دھماکے اور بندر کے پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت اتنا حسین اتنا ذہین نہیں ہوتا بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا جیسے داروین کہتا ہے اتفاق سے ایسے ایسی چیزیں نہیں آتی لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے نہیں آری سمجھ یہ ٹاپی جو آپ نے سر میں پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے کوئی چیز جس میں منیجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی یہ کمال ہے یہ چائنا کی ٹاپی جو سب سے تھکی بھی ٹاپی ہوتی ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آئی جس کھوپڑی پر یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز پوری کھوپڑی اس کے اندر دو آنکھیں اس کے اندر دو کان زبان ناک پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت ناک میں سونے کی صلاحیت کانوں میں سننے کی صلاحیت اب یہ دیزائن خود سے وجود میں نہیں آسکتا ان صفات کے ساتھ یہ دیزائن کیسے وجود میں آسکتا ہے اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا ان کو بیان کیا جائے گا اور ایتھیس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی جو ہماری عقل سے بالتر ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل سے بالتر ہے لیکن ہم ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا احسنا کل شیئن خلقہو فیران تو اتنا گھنہ بن کے پوچھ رہے کہ کون ہے رب جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے ثمہ ہدا پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے ہر چیز سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب پھر مشرق سے نکل کے یہ ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے اب گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہیں کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے بھائی کون سے چیز اس کو گھوما رہی ہے کس سپیڈ سے گھوما رہی ہے اس سپیڈ میں بڑی مسئلہ ہتے ہیں زمین جسے سپیڈ سے گھوم رہی ہے اگر سپیڈ ہلکی ہو جائے نا سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے پھر یاد رکھو سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ اور ہم زمین سے آؤٹ سب لمبے ہو جائیں گے زمین کو جو 23 دگری جھکایا ہے زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے تھوڑی سی کیا ہے جھکی بھی اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں یہ ذرا زیادہ جھک جاتی موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا کم جھک جاتی ایک ہی جیسے موسم رہتے تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی ہر ہر چیز میں آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتہ چلے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے ملحد اور ایتیس جھوٹ بولتے ہیں اللو بنا رہے ہیں بے اقلی کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اقل پرستے ہیں بھائی آپ کے پاس اقل کے علاوہ سب کچھ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فیرون کے دربار میں تقریر کیے ایسے آسان انداز میں ایتیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں سائنسی تھیوری میں عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑی بھی ہوتی وہ بھرم میں آ جاتے ہیں یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری پوری کتابیں پڑی بھی اس نے اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پر ریسرچ ہے ان کی تغریر اس کو زمانی یاد ہیں بھائی جان جو کومن سینس کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں چاہے نہ کہ ٹوپی خود نہیں بن سکتی جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر رہا ہے یہ کھوپڑی کیسے بن گئی دو اور دو چار کی طرح تو چیزیں واضح ہیں اس میں تھوڑی ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بچتی ہے آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے یہ تو کومن سینس کی چیزیں ہیں اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوئے اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلانک میں انگلیش میں چھ سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بچتی ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بچتی ہے بلو بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے اپنی تحقیق کس کو کھلا دے بکری کو یہ خام خام بھرمبازیوں والی باتیں جو بدی ہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے کہا یہ بس میں تقریب کر کے اپنے اسلال ٹوپی کی طرف آتا ہوں فیرون نے کہا مر ربکم کون ہے بھائی اس کو ڈیفائن کرو تو دو لفظوں میں ٹیفینیشن ہو سکتی تھی حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کرتی کہ تُو گھنہ بن کے ایسے جان کہہ رہے ہیں جیسے تیرے کو کچھ پتا ہے ہی نہیں احسان کل لشین خلقہ ہو ثم مہدہ اللذی جان لکم الارض مہدہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لئے قابل رہائش نہیں ہے تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل ہر لحاظ سے سوٹیبل موسم کے لحاظ سے بارشوں کے لحاظ سے ہواوں کے لحاظ سے پہاڑوں کے لحاظ سے زمین کے لحاظ سے کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جو جس میں پیداوار اگ سکے اللہ کو بتا ہے نا کتنی آبادی آئے گی تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے اتنا پانی ہونا چاہیے اتنی خوشکی ہونی چاہیے پانی زیادہ ہوتا خوشکی کم ہوتی اور بارشیں برستی سارے بہکیں مر چکے ہوتے ہیں پانی کم ہوتا خوشکی زیادہ ہوتی بارشوں کا ریشوں کم ہو جاتا جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَ اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پر رکھ دی ہیں دوسری کا پہنچ ہی نہ سکے کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے کچھ جگہوں پہ آسانی سے میں حیران ہوتا ہوں پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں ان پہاڑوں پہ راستے ہیں نئی بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور آسمان سے اس نے پانی برسایا بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن اللہ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہے ہیں ان کی جو اسپیچ تھی نا فیرون کے محل میں اس کو قرآن بیان کر رہے ہیں اب قرآن کا انداز دیکھو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ سارے سیکھیں غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا ارے فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن آپ نے انگلیش میں پڑھا ہوگا نا فرس پرسن آئی بی سیکنڈ پرسن یو تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے یا کوئی نیم یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا تو حضرت موسیٰ فرس پرسن ہے فیرون سیکنڈ پرسن اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لئے تھرڈ پرسن والی موسیٰ علیہ السلام ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ نے کہا وہ اللہ تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا سو فی سید غلط ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نبتات پیدا کر دیئے تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آگیا نہیں آرہی بات سمجھ میں بات چل رہی ہے اس اللہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہے ہیں اور ابھی سینٹنس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا اسی سینٹنس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آگئے ہم پر آگئے بظاہر یہ گریمر کے لحاظ سے اصول کے لحاظ سے یہ کلام سو فیصد غلط ہے بظاہر کہ بات وہ کی ہو رہی ہے ہم کہاں سے آگئے موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا یہ نہیں آرہی بات ہائے 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 کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا جواب کا مزہ نہیں آئے گا اور جواب میں کیسے سمجھاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اور جو مزہ رکھا ہے اس اس ٹائل میں اس انداز میں وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں قرآن جو ہے نا عربی گریمر کے قائدوں کو سائیڈ پر رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے نا قرآن وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے پوچھا گھنہ بن کے پوچھا گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کیونکہ سٹائل سے لگ رہا تھا فیرون ایسے بن رہا ہے جیسے کمبخت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں کہ پتا نہیں کون سا رب ہے تو اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائے اب ہم جیسے بیوقوف ہوتے وہاں پہ نا تو ہم فوراں اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا تھا کہ وہ کیا رہے سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ اللہ احسنہ احسنہ بھی سیغہ واحد مذکر غائب ہے ذربہ کی طرح اکرمہ کی طرح جو عربی کے ریمار سیکھ رہے ہیں مجھ سے تفسیر منکو وہ سمجھ میں آئے گا اس نے وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اس نے اَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا فَأَخْرَجْنَا اور ہم نے پھر اس سے ترہ ترہ کے نبتات پیدا کر دیئے ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیئے ہونا چاہیے نا اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے میں چلایا موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا یہ انداز ہونا چاہیے تھا یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا یہ بات اقل اچھ نہیں آن دی لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جو اشار ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے نہیں آ رہی بات یہ بلاغت ہوتی ہے بلاغت ہاں میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا ابے یار اپنی مثال نہیں چلو اپنی جھوٹ موٹکی بھی چلتی ہے نا مثال دے رہا ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو آپ گئے آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا مفتی صاحب نے یہ بھی کیا مفتی صاحب نے یہ بھی کیا اور پوری ریپورٹ مجھے لاکے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے بارے میں یہ ریپورٹ پیش کی اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ یہ ریپورٹ پیش کی سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا مجھے اتنا جوش ہانے لگا میں نے تو بڑے کمالات کیے اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا ڈیریک آ جاؤں گا میں نے یہ بھی کیا اس کو ہٹا ہو درمیان سے یہ غائب کے سیجے استعمال ہو رہے ہیں اب اللہ ڈیریک اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فیرون کو ایک طرف رکھو موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈیریک کتاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں فیرون کو تو ایک طرف رکھو موسیٰ اور فیرون کی جو کنورزیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو تم بھی تو دیکھ رہے ہو تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فیرون کے واقعے کو گویا حقیقت میں تو نہیں یعنی انداز ایسا ہے بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا وہ اللہ جس میں آسمان سے پانی برسایا اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فیرون کے واقعے کو ایک طرف رکھو پھر اس پانی سے ہم نے کیسے ترہ ترہ کے تمہانے لیے نباتات نکالے اس پانی مٹی اور گوبر کے ملاب سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے تربوس پیدا ہو رہا ہے انار پیدا ہو رہا ہے انگور پیدا ہو رہا ہے ان کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے سنوان وغیر سنوان ان یسقاب ما ان واحد ایک پانی ہے ایک مٹی ہے ایک گوبر ہے اس کے ملاب سے اگنے والی چیزوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے ان کے کلر میں ان کے ذائقوں میں اور ان کی خصوصیات میں سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں آپ زمین کھوڑ کے دیکھو نہ تربوس کا رنگ نہ تربوس کا ذائقہ نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ نہ پپیتے کا رنگ نہ پپیتے کا ذائقہ نہ ناریل کا رنگ نہ ناریل کا ذائقہ ناریل پیدا ہو رہا ہے سمندر کے کنارے کڑھوی تمین ترین زمین میں اور جب تک کڑھوہت نمک اس کو نہ ملے اگتا نہیں ہے سمندر کی بیکار ہوا نہ ملے تو اگتا نہیں ہے اگنے کے بعد مٹھاس دیکھو اس کا پانی میں نمک کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو ایسا میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا کیسا زبردست پانی ہوتا ہے اس کا کہاں سے پانی جذب کر کے وہ نمک کو سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں اور اپنے اندر اس پانی کو لے کر آ رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے کنارے یہ کڑوا ناریل پیدا کرتے تو سمندری لوگ کہتے اللہ ادھر بھی کروات ادھر بھی کروات تو نے ہمارے رسک کا انتظام سمندر کے کنارے نہیں کیا اللہ کہتا سمندر کے کنارے بھی لوگوں کو میں نے زندگی دینی ہے ان کو ایسا مشروب پلاؤں گا تم نیسلے اور یہ جو کمپنی ہے نا ان کو بھول جاؤ گے ناریل توڑ کے دیکھو کیا نگلتا ہے اس کے اندر سے تو اللہ اب درمیان میں جیسے جیسے اللہ کی قدرت اوپر جا رہی ہے نا اللہ خود درمیان میں آگئے اور آگے فرمایا رج کے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاو پھر ان جانوروں کو خود کھا جاؤ اس سے گوش ملے گا تمہیں اب اللہ خطاب بھی کر رہے ہیں اب کھانے پر تو فوکس کیا ہوا ہے بھائی ایتھیس بھی دبا کے کھوڑتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی کھلاو آگے اللہ نے فرمایا اس بات میں اقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اسی مٹی جس سے میں خربوزِ انار انگور اور تربوز اور پھل پیدا کر رہا ہوں نا اللہ فرماتے ہیں اسی سے تجھے بھی بنایا ہے میں نے یہ بھی عجیب بات ہے یار مٹی ہے ممکن ہے کوئی کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا مٹی سے انسان کو بنایا انسان کی جو اجزائے ترقیبی ہے نا میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ تمام وہ چیزیں جو کہاں ہوتی ہے مٹی میں ہوتی ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آئرین کی کمی ہو گئی ہے کہتے ہیں نا تو آئرین کہاں ہوتا ہے بولتے ہیں کیوں نہیں بھائی مٹی میں ہوتا ہے خربوزِ انار انگور سہم مٹی سے بن رہے ہیں نا تو انسان بھی تو یہی سے بنا ہے کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے تو یہ سب چیزیں تو زمین کی ہے مٹی کی ہے تو اللہ نے فرمایا اب بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے موسیٰ نے یہ کہا کہ اس اللہ نے مٹی سے بنایا اب اللہ خود آگئے درمیان میں منہ خلقناکم اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہاری عقل نہیں مانتی لیکن دیکھ رہے ہو تو مان رہے ہو ورنہ کھوبری میں یہ بات آنے والی نہیں ہے سائنس بھی اس لئے مانتی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی مٹی میں دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں عقل میں آنے والی نہیں ہے سائنس اس لئے مانتی ہے کہ صبح شام دیکھ رہے ہیں دیکھ کے ریسرچ کیے تو مانا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا اور آگے اللہ نے فرمایا دو چیزیں دکھا دی ہیں تمہیں تم مان لیتے ہو ایک چیز ہمارے کہنے سے مان لو وہ کیا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً اُخْرَا اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے تمہیں اب اس پہ لوگ کہتے ہیں اکل میں نہیں آتی یہ بات اوہ بھائی وہ بھی اکل میں نہیں آتی لیکن اللہ نے دکھا دیا تو آ رہی ہے اکل میں اکل صحیح استعمال ہوگی تو آپ کہو گے کہ جس اللہ نے مٹی سے بنا کے مٹی کر دیا وہ دوبارہ مٹی سے کھڑا کر سکتا ہے ہمیں بنا کے اور اکل شہوت پرستی سے مغلوب ہوگی زنا کرنا چاہتے ہو شراب پینا چاہتے ہو والدین کو اول ہاؤس میں جمع کرانا چاہتے ہو نکاح کے بغیر زندگی گزار کے عورت سے ناجائستہ لقات قائم کرنا چاہتے ہو ایاشیوں میں ٹائم گزارنا چاہتے ہو تو یہ شہوت والی جو اکل ہے نا یہ تمہیں یہی سمجھائے گی بھائی مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈیکل اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ مٹی کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو تاکہ آپ کے لئے یاشی کا دروازہ کھل جائے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے